ویڈی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب بہنبئیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ سب جانتے ہیں سب سے جو بڑے دشمن ہم آپ جس کو مانتے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہے جووید اور سابرہ ٹھیک ہے نا میں ایک اس سے بڑا سبوت آپ کو نہیں دے سکتا جو میں بات کرنے والا ہوں اس سے بڑا سبوت میں اور آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکوں گا کہ اگر جوید اور سابرہ ایک امانداری سے کلمہ پڑھ کے کہہ دیں کہ سارا قصور میرے بھائی کا تھا اس میں تو میں آپ سب بہنبئیوں سے وعدہ کرتا ہوں وہ کلمہ بھر کے اگر جوید اور سابرہ کہہ دیں کہ بھئی خلیل بھائی اور اس کے جو بھائی سکندر ہے اور اس کی بیگا میں وہ جھوٹے ہیں وہ سچ بھو رہے ہیں اور ہم جھوٹ بھو رہے ہیں تو میں آپ سب بہنبئیوں سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا میں کیمرے کے سامنے بھی نہیں ہوں گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے ہم بھی بلکو ٹھیک ہیں تو آپ سب بہن بہنیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کر اینٹ تک آپ نے دیکھنی ہے اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بتاتے ہیں پوری ڈیٹیئر کے ساتھ تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے جو بات کریں گے سچ پر کریں گے میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ اور ماشدللہ سے ہمارے بچے بھی ہیں اور میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بات کروں گا حق پر کروں گا جوٹھی بات کوئی نہیں کروں گا میں ابھی بات کرنا شروع کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج تین بہنے ہونے والے ہیں یہ گھر چھوڑتی گئی ہے آسیہ بی بی تو جب یہ گھر چھوڑ کے چلی گئی تو چار دفعہ میں اور میری بیگم ہم گئے ہیں اس کو منانے کے لئے ٹھیک ہے تین چار دفعہ میرے ابو گئے ہیں آخری دفعہ جب میرے ابو گئے تو ابو یہ سامنے بیٹھے ہیں تو آخری دفعہ انہوں نے میرے ابو کو گالیا تک نکالی ابو جی ہے گالی ابو کو گالیا دینا شروع کر دی ٹھیک ہے نا چلے پھر بھی کوئی بات نہیں تو ہم نے پورا زور لگایا کیونکہ ہماری ایک بھابی تھی ہماری بہنوں کی طرح تھی ٹھیک ہے اور ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنی صرف صفائی دے رہے ہیں میں اپنی اور میرے بیگم اور میرے ابو اور میرے بھائی ہم اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ ہم میں کیا ضرورت تھی کسی کو کسی کی طلاق کروانا یا کسی کو چھوڑنا تو یہ میرا بھائی سامنے بیٹھا ہے اسے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ پورا زور لگایا ہم نے کہا کہ یہ واپس آجائے لیکن اس نے کہا نہیں مجھے طلاق چاہیے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا ٹھیک اچھا تو جب اس نے یہ مہتہ کیا بھئی مجھے طلاق چاہیے تو ہم چھوڑ چھوڑ کر گئے بھئی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو پھر اس نے جاکنا بائی کے اوپر کیس کر دیا پلکھانے میں ایک درخواست دی کہ مجھے طلاق بھی دی جائے اور میرا سمان بھی مجھے واپس دیا جائے تو جب اس نے درخواست دی تو پھر پولیس والوں نے ہمیں دونوں پارٹیوں کو برایا ان کو بھی اور ہمیں بھی تو میرے بھائی نے پھر عدالت میں جاکنا درخواست دیا کر رہی کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے لیکن ادھر جو ہمارے پنچائت والے تھے تو انہوں نے پھر ہمیں بلایا تو پھر جب ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی صورت انہوں نے پورا زلگا ہے پنچائت والوں نے بھی انہوں نے کہا کہ کسی صورت وہ آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی دہازہ آپ اسے طلاق دے رہے ہیں جو کل کی ڈیٹ تھی نا کل کی تو کل کی ڈیٹ میں ہم سب اکٹھے ہوئے اپنے شہر میں تو وہاں پر جب اس کا طلاق نامہ تیار ہوا تو میں میرے بھائی اور میرے بڑے بھائی ٹھیک ہے اور ساتھ بندے اور بھی تھے جو ان کی طرح ستی تھے اور ہماری طرح سے بھی تو یقین ماں نے قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے اور میں نے اس کے سامنے ان کے آگے ہاتھ جوڑے ان کی منتے کی ان کو کہا کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں آپ طلاق نہ لیں ہمیں کہتی ہے آپ کون ہو آگے سے آج سے بی بھی کہتی ہے آپ کون ہو جلتی کرو اس نے آگے اس نے آگے سباز ہی کیا کہ جلتی کرو کہاں پر مجھے بھوٹھا لگانا ہے کہاں پر ہم نے سین کر لیا مجھے بتاؤ میں نے کر کے جانا ہے مجھے اس کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہنا تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ ہم ہر ایک ہفتے کا ٹیم دیا جائے ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں ایک منٹ کا ٹیم نہیں میں دوں گی مجھے بس طلاق دے دیا بس اس نے ایک ہی راٹ لگائی ہی تھی کہ مجھے طلاق دے جب اس کے ابو کو کہا اس نے کہا کہ میری تو یہ سنتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نو سال ایک ایک دین کے بچے کو لے کے آیا اور نو سال میرے بھائی نے بٹھے پر کام کر کے ابو اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس کے ہاتھوں پر چھالے ہو جاتے سیدھا سادھا بندہ ہے یہ میں نے اللہ پر کے آنا بیٹھا میں نے پہتے دنے ایمت کو پا لینا لکھا جا چاہتا ہے بٹھے دنوں دا مردی بھی ہن کو چاہتا ہے وہاں دیں دا جیس میں کو پاڑی باڑے مات آ دیا وہاں کرنیا اکیر کرنیا حتی چھالے کی دن دے کو پا دیس ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بزرگ بندہ ہے وہ کہتا ہے میں کلمے بار کے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے نے بٹھے پر کام کر کے نو سال چھالے ہو جاتے تھے بٹھے پر کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو چھالے ہو جاتے تھے ہاتھوں پہ تو پھر اس کا چار سو کا جدود آتا ہے یہ والا جدود چار سو روپے داتا ہے یہ والا اس وقت تک 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 دھئی سو روپے کا یہ والا تو یہی دبے لے لے کے نا یقین مانے سٹارک لگا دیئے تھے انہوں نے پلاہ پڑا کے اس لکھے کو آپ بھی اندازہ لگائیں آپ سب کی بہن اولاد بھی ہوگی آپ کو کتنی پیاری ہے جو ایک دن کا بچہ لے کے آئے اور نو سال اسی بندے کے ساتھ رہے پھر اس سے وہ بندہ جدا کر کے لے اس سے پاک جاب پیسے آگئے گا تو وہ اسے چھوڑ کر جل جائے گی ہاں تو اس کی اصل میں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں میں لکھ کہوں گا کہ میرا بھائی سامنے بیٹھا ہے انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جس نے میرے سیدھے صاحب بھائی کے ساتھ یہ ظلم کروا ہے چاہے وہ پاکستان رہتے ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اس کا حساب ان کے بھی بچے ہوں گے جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں ان کے بھی بچے ہوں گے جن جن نے ان کی سپورٹ کیا ہے اس کا حساب وہ اس سارے گناہ میں سامنے لیں اس سارے گناہ میں ٹھیک ہے نا ہم یہ کب اتنا زور ہم نے لگائے جتنی منتے ہم نے کیا یقین مانے آج تک ہم نے کسی کی نہیں کی اتنی ملتے آپ نے اس کی کی ہیں ہم نے یہاں تک بھی اسے کہا کہ ہمیں تو بھی زمینی نہیں ملی نا ابو کے یہ سرے لیکن ہم نے کہا ہے کہ آپ کے بیٹے کے نام جو آتی ہے وہ آپ کے بیٹے کے نام کر دیتے ہیں میرے بھائی نے دس بندوں کے سامنے میرا بڑا بھائی ہے اس نے دس بندوں کے سامنے اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں یقین مانے بے شکیل نے ہاتھ جوڑ کے اس کے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں اس کے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں پہ ایسا کام نہ کرو یہ کام اچھا نہیں ہوتا طلاق والا پہنچہ نہیں ہوتا اچھا تو یہ زیادہ تار پتے کہ جب یہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا ادھر تو بہت زیادہ خوش تھے جب وہ لوگ باہر سے بیٹھے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سکندر خراب ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ سکندر خراب ہے اس کی بیگم خراب ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دیتے یہ ہمارے سے زون کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کو باہر بیٹھے ہیں ان کو لگاتے ہیں کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو لوگ ان کو پیسہ دے رہے ہیں جن لوگوں نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ ان کی دماغ بھی اڑ گیا ہیں اور یہاں پر ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی ویڈیو میں کہتی ہے کہ ہم دونوں بہنیں بیوا ہو گئی ہیں میرے بھائی آپ سمجھدار ہے بیوا وہ ہوتے ہیں جس کا شور فوت ہو جائے یہ میرا بھائی آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور جو اس کی بہن کاسپنٹ ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے دیندہ ہے بیوا اس سے کہتے ہیں جس کاسپنٹ فوت ہو جائے انہوں نے تو خود تلا کے لیے ہوئی ہیں یہ کہاں سے بیوا ہو گئے ہیں تو جو بھی جو لوگ بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ ان کا اپنے گھر سے بھی بے گھر ہو گئے ہیں کہ ایک سیدھے ساتھے بندے کو چھوڑ کے چلی گئی ہے تو وہ بھی اس کناہ میں شامل ہیں میں آپ سے کلمہ بھار کے کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کناہ میں شامل ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ان کے بچے بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک دکھائے گا ان کے ساتھ اللہ انصاف کرے گا ان شاء اللہ انصاف کرے گا اللہ پاک نے کرنا ہے ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے لیکن ہمیشہ اس کا ساتھ دینا چاہیے جو حق اور سچ پہ ہو ٹھیک ہے نا تو ایک ہی بندے کے اگر ہمتون میں مل رہی ہے نا تو اگر یہ آکے ابو کہے کہ یہ مسئلہ ہے اگر ابو صرف اسی کی بات مان لیں گے نا تو پھر تو یہ غلط بات ہے نا میری سنیں گے پھر اس کی سنیں گے جس کا قصور ہوگا اسے سچا جوٹا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی ہم نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا نکال ہمارے پر جس کا طلاق ہوں یہ ویڈیو ہم نے جو اینٹ پہ اب یہ چلنی ہے نا تو اس لئے ہم رکھ ہوئی تھی تو یہ دیکھیں پانچ طریق ہے یہ نظر آ رہی ہے ہم آ رہی ہے پانچ طریق دو ہزار بائیس گیارہ بچ کے پچپن منٹ پہ تو یہ طلاق نمہ جو ہے نا ہم نے بنا کے دیا جو طلاق ہوئی ہے اسے یہ دیکھیں گواہ بھی اس میں شامل تھے سارے اور ہر بردہ شامل تھا اس میں یہ ہاں پانچائتی جو تھے وہ بھی ساتھ تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کسی کی بات نہیں سنی اس نے کہا مجھے صرف اور صرف یہ بتاؤ کہ میں نے طلاق کے قابضات پہ کس پہ سین کرنے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے اپنی سپائی میں جو کہنا تھا آپ ساتھ بین ویو کو سمجھانا تھا جو بھی آپ سمجھیں ہم نے کہہ دیا ہے کہ آپ ویڈیو مکمل دیکھ کے آپ سمجھدار ہیں جو آپ فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے الحمدللہ پاک ہیں اور مسلمان ہیں الحمدللہ اور کلمہ ایک کلمہ پڑھ کے ہم نے آپ کو جو بھی باتیں کی ہیں سچ سچ کی ہیں جوٹھی بات اس میں کوئی بھی نہیں ہے اپنا سمان بھی سارا لے گئی ہے وہ اور طلاق بھی اپنی خوشی سے ہی لے کے گئی ہے اور وہ ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہے ہاں تو وہ آرنچل ویڈیو ہے وہ اسمان بھاری وہ ہم نے کھو بنا لی تھی ہمیں پتہ تھا اس نے چھوٹ نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے اسے ہمیں پتہ تھا پھر لزام اس نے ہم پہ لگانے ہیں اسی لیے ہم نے وہ ثبوت کے طور پر ویڈیو بنا لی تھی ہم نے صرف اتنا ہی آپ سے کہنا تھا آگے آپ وہ بیڈیو دیکھیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کیا ڈیٹ ہے پیگم پانچ تریقی ہے پانچ ڈیٹ ہے ایسے نا تو یہ سمان دیکھ رہے ہیں یہ اینٹے وغیرہ اور وہ جو ٹیل پڑی ہوئی ہے یہ سارا سمان یہ باہر کا ہو گیا بھائی کا اور یہ کمرے ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اندر اس کا جو سمان پڑھا ہوا ہے ٹیر گارڈر اور سب کچھ پڑے ہیں نا ہاں دکھا دیتے ہیں چلو تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی بیگم ہے نا تو وہ چاہتی ہے کہ مجھے نا طلاق دی جائے اور اس نے اس کے اوپر درخواست دی ہے تھانے میں کہ مجھے سمان دیا جائے اور مجھے طلاق دی جائے تو اس کے باوجود میری بیگم اور میں چار دفعہ ہم گئے ہیں چار دفعہ میرا بھو گئے ہیں بھائی یہ کواہ کھڑا ہے موہ پہ ٹھیک ہے نا ایسے ہے نا بھائی ہاں تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا ٹھیک ہے نا تو آج اس نے طلاق لینی ہے آج جو ڈیٹ ہے پانچ طریق ٹھیک ہے نا وہ جو ہو گئی نا رسید اس کی جو ہوگی وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے یہ ہم ویڈیو ایک ثبوت کے لیے رکھ رہے ہیں کہ کل کو آپ پھر وہ ویڈیو بنائے گی کہے گی کہ میرے ساتھ فلان نے زیادتی کی ہے فلان نے زیادتی کی ہے تو ہم نے جتنا زور لگانا تھا پورا لگا چکے ہیں بھائی کو پتہ ہے ایسے ہیں نا بھائی ہاں تو وہ غیتیں نہیں مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ اور اس نے یہ یہ جو ٹیئر پڑے ہیں یہ جو سارا سمان ہے یہ بھی اس میں سے بھی یہ دو کمروں میں سنا ہاں ہاں فریج وہ سامنے کھڑا ہے ہاں وہ سامنے ہے فریج یہ فریج ہے کل کو یہ کہیں گے کہ اس کا بھائی یہ سارا کچھ کھا ہاں ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے علاقہ شکر الحمدلللہ جب سے ہمارے پاس یہ رہ رہا ہے ہم نے اس سے ایک روپیا کبھی نہیں لیا ہم ٹوٹل خرچہ دیتے ہیں اسے اور نہ ہمیں اس کے پیسے چاہیے بھائی اور کچھ بھی ہمینے چاہیے ہاں ہم چی چاہتے تھے ہاں ہمیں ہمیں تو اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہے الحمدلللہ شکر الحمدلللہ ہم تو شکریہ چاہتے ہیں اس کا گھر بھاس جائے یہ موہ پر کھڑا ہے میں چار مرتبہ میں چار دفعہ میں اور میری بیگم گئے آئیں اور اببو جی اببو جی گئے ہیں سب گئے ہیں جو جب طلاق لینے کے لیے کہنا تو پھر بھی کہے تھے بھائی کو پتا ہے بھائی خود بتائے گا سارا کچھ نہیں آنا چاہتی اس کا برو رو کا بلاہ رہا ہے دس سال تو میں نے اس کا بیٹا بھی پالا ہے سب کچھ میرا بیٹا تھا بیٹوں کی طرح پالا ہے اچھا میری بات سنیں کہ میرے بھائی نے نو سال نو سال بٹھے پہ کام کر کے ہاتھوں پہ چھالے ہو جاتے تھے جب اس کا دودھ لیتا تھا چار سو رو کر دے لیگا تو آج اس کے پاس چار روپے آگے ہیں تو آج وہ یہ ہے شرکاری اس میں قصور ان لوگوں کا بھی ہے جو اس کی سپورٹ کر رہتے ہیں جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں ان سے سچی وہ بھی اسی گناہ میں شامل ہوں گے کیونکہ اگر وہ آسرا نہ کرتے جو بار سے جو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کا جو دفاع کرتے ہیں ان کی وہ کرتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں کیونکہ انہوں نے حقیقت نہیں جانی صرف اسی کے بات سنتے ہیں تو یہ فریج بھی لے کے جائے گی وہ اندر جو اس کے بکسے پڑے ہیں سنوکے پڑے ہیں وہ بھی لے کے جائے گی اس میں سے ایک کمرہ بچے گا دو کمرے یہ بھی کیونکہ اس کا سمان پورا کر رہا ہے نا تو وہ سامنے وہ ٹیئر گاٹر دیکھ رہے ہیں وہ بھی لے کے جائے گی اور آج پانچ طریقہ ہے ابھی تھوڑی دیر بعد اس نے طلاق لے لینی ہے تو یہ گاٹر بھی سارے اس نے لے کے جانے ہے اور وہ گیٹ بھی تو یہ ہم آپ کو اس لیے بنا رہے ہیں ویڈیو کے کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ سکندر کھا گیا ہے اور اس کی بھا بھی کھا اس کی بیگم ہمیں اس کی ایک روپے کی ضرورت نہیں ہے موہ پہ کھڑے ہیں ہمارے چار بچے ہیں ہم نے ابو سے زمین نہیں لی وہ ہی کھا رہے ہیں ابو سے زمین ہم نے کہیں گے زمین یہ ہمارے ہمارے یہ غلط ہے ان لوگوں کی کہ ہم ان کی زمین لیں گے سارے زندگی یہ تو کھائے گا ایک بھی زمین آئے گا ایک بیٹھنے کے لئے جگہ ہے بیٹھنے کی جگہ آئے گی اور ہمیں نہیں ضرورت اس کے ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم اس کی یہ دیکھ لے کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا حق کھانے کی الحمدللہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں مر رہے ہیں اور یہ بات بھول جائے کہ ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے ہم اس کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ اکیلے ہو گیا ہے نا سارے زندگی ہم اپنے ساتھ رکھیں گے اور کچھ بھی کرے گا ہم اسے نہیں رکھیں گے اور یہ شادی کرے گا تو شادی بھی کروائیں گے تو اس نے جو کرنا تھا وہ کر کے جا رہی ہے اور اس کا حساب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو میرے بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کیا جو نائنصافی کیا ہے میرا سیدھا سادھا بھائی تھا انشاءاللہ اس کا انصاف اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ اس کا انصاف کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ہم نے تو پوری کوشش کیا نا بیٹوں کی طرح سے پالا ہے آپ کے پاس ایک بچہ جب پیدا ہو نو سال آپ کے ساتھ رہے اس کے بعد آپ کو چھوڑ کے جائے کتنی تقلیف ہوتی ہے اپنے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر پالا ہے ابھی تو وہ بھائیوں کے لالچ میں آئی ہوئی ہے لیکن بہت غلط کر رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھائی کے ساتھ یہ ظلم کرواری ہے اللہ تعالی اس کا بھائی انصاف کرے گا آپ روینا انشاءاللہ اللہ پاک اس کا انصاف کرے گا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پوری طرح زور لگایا ہے یہ لڑکی یہ جو ہے نا یہ پتہ کیا کرتے ہیں یہ باہر والے یا جن کو ان کے ساتھ رابط ہے یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پلانہ خراب ہے اور بات بھی آپ کو بتاتے چاہتے ہیں یہ بھائی بتائے کہ پانچ لاکھ جو لے کر جا گئی ہاں پھر کہتے ہیں میں پنتالیس ہزار لے کر گئی ہوں پانچ لاکھ چاہ گئی پانچ لاکھ چاہ گئی پانچ لاکھ چاہ گئی سونا بھی ہے تو وہ بھی اٹھا کر لے گئی سب اٹھ لے کر چلی گئی ہیں تو اگر آپ کے آپ کو بھائی پیارے ہیں نا میرے بات سن لیں اگر بیڈیو آپ دیکھیں گی تو وہ بھی سکندر کا بھائی ہے ہاں بلکل اور اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو اس کا اور کون ہے تو کوئی نہیں ہے نا بلکل تو آپ اپنے بھائیوں کو ساتھ دے رہی ہیں انشاءاللہ سکندر بھی بھائی کا ساتھ دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ چلے ابھی اتنا آپ کو بتانا تھا تو ایک کمرہ یہ بھائی کا بچے گا تو یہ کمرے بھی اسی کے بھی وہ کیس میں کوئی لگایا نا پیسے تو یہ اس کا سمان پورا کرنا ہے نا آدھے سے کا کیونکہ دو اور تین پانچ کمریاں نا تو آدھا اس نے بانٹ کے لے جانا ہے تو ابھی یہ نیکسٹ بارڈ آپ کو دکھا رہے ہیں جو سمان لے گئے یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں یہ باہر والا ہمارا بھائی کے گھر کے باہر والا سسٹم ہے جہاں پر انٹے پڑی ہوئی تھی وہاں پر انٹے پڑی ہوئی تھی ادھر لگاؤ ادھر سامنے یہ دیکھیں ادھر سارا سمان یہ لے گئے اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں پورا گھارہ خالی کر کے گئی ہے یہاں پر بھی سمان پڑا ہوا تھا ٹیئر گارڈر جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے یہ بھی سارے لے گئی ہے ایسے نہ احمد تو اس کمرے میں جو ٹیئر گارڈر ہم نے آپ کو دکھایا تھے وہ بھی سارے یہ دیکھیں خالی ہیں وہ بھی لے گئی ہے باہر ادھر واشنگ مشین پڑی ہوئی تھی وہ بھی لے گئی ہیں ہم اندر آگئے ہیں تو یہاں پر آپ کو فریج دکھایا تھا وہ بھی لے گئی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں کمرے خالی کر گئی ہے یہ دیکھیں ایک میرے بھائی کا وہ جھوٹا پڑا ہوا ہے اور یہ ایک چار بھائی اور ایک میز اور ایک بکسہ جو اس کا اپنا تھا باقی یہ دیکھیں پورا گھر خالی تو صرف اور صرف ہم نے یہ ویڈیو پہلے بنا کے اس لئے رکھی ہوئی تھی ہم نے اپلوڈ نہیں کرنی تھی ہمیں پتہ تھا اس نے اپلوڈ کرنی ہے اور ساری زندگی کا ہم پہل زام اس لئے لگانا ہے اس لئے ہم نے ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی تھی اور ہم ویڈیو کا یہی پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ سب بین بھائیوں کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں اسی چینل پہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ